موسیقی پارٹ ون میں ہم نے کراچی سے مزفر آباد تک کا سفر کیا جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل خرچوں سمیت آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اب مزفر آباد سے آگے کا سفر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مزفر آباد پر میں نے ناشتہ کیا جس میں باکر خانی یہ کہتے ہیں نمکین باکر خانی ہوتی ہے پراتھا جیسا ہی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چھولے اور ایک کپ چائے یہ ٹوٹل مجھے ون نائنٹی روپیز میں پڑ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل ٹریول ویس سلمان گائز آج صبح مزفر آباد سے صبح تو نہیں خیر ابھی دوپیر ہو گئی ہے تو مزفر آباد سے میں نکل رہا ہوں پروگرام تھوڑا تھا چینج میں نے کیا ہے میں نے ایک پیچھے میرے کیریڈ اپا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیریڈ اپے میں میں بکنگ کروایا ہے اس کو کتنے میں بک کروایا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن آپ کو جو سستا پروگرام ہے وہ بھی بتا دوں کہ یہاں سے ڈریکلی شاردہ جانے کے لیے بھی آپ کو ڈریکلی جو یہاں سے چھ سو روپے ٹکٹ لیتے ہیں اور ڈریک شاردہ اتاریں گے وہاں پہنچ کے آپ ڈریک وہاں پہ ہوتیل لے کے اور وہاں گھوم دے سکتے ہیں اور پھر وہاں سے گاڑی یہ لوکل گاڑیاں جو ہے نا وہ آپ کو ٹوٹل چھ سات سو روپے میں کیل تک کچھ آ دیتی ہیں پھر کیل سے آپ پیکنگ کر کے آڑنگ کیل تک جاتے ہیں تو سستہ پروگرام تو یہ ہے لیکن میں نے کہا کہ اب میں اتنا دور آیا ہوں تو مطلب لوکل ٹرانسپورٹ میں اگر میں سفر کروں گا تو آپ کو سارے پوائنٹس میں نہیں دکھا سکوں گا تو اس ویسے میں نے کیلی ڈبا کر لیا ہے اور انشاءاللہ آڑنگ کیل تک میں جاؤں گا اور پھر آپ میرے ساتھ رہیے گا آج جو ہے ٹوزڈے ہے 13 سپتمبر 2022 کا دن ہے ویسے تو راستہ بلکل ٹھیک تھا لیکن ایک جگہ پر چھوٹے سے ٹکڑے پر کنسٹرکشن چل رہی تھی مزفرہ بات سے کچھ ہی ڈسٹینس پر راستے میں سب سے پہلا چشمہ نظر آیا جس کے پانی سے لوگ اپنی گاڑیاں بھی دھو رہے تھے اور پانی پی بھی رہے تھے پہنے دو بجے ہم پٹی کا پہنچے پٹی کا کے تکے بہت مشہور ہیں اگر آپ لوکل میں سفر کر رہے ہیں تو آپ نہیں کھا سکتے اگر آپ پرائیوٹ میں ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں ابھی تک کی روڈ بلکل پکی بنی ہوئی ہے اور بلکل فرس کلاس چل رہی ہے کوئی دکت نہیں ہے راستے میں جب اس طرح کے نظارے آپ کو ملتے ہیں تو دل بہت خوش ہوتا ہے تو گائز دوپیر کے تین بج رہے ہیں اور ہم دھانی وارٹر فال پہنچ چکے ہیں تقریباً ایک بجے نکلے تھے دو گھنٹہ لگ گیا ہمیں یہاں آنے میں اور راستے میں ہم نے تھوڑا بہت اسٹھے کیا تھا نماز پڑی اور ابھی تین بجے ہم دھانی وارٹر فال پہنچ گئے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اس کا بہت ہی خوبصورت آفشار ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب آگے کی طرف ہم نکلتے ہیں اور شاید کیرن میں اسٹے کریں یا شاردہ میں اسٹے کریں whatever جو بھی ہے ہم آپ کو دکھائیں گے stay tuned in this video دھانی وارٹر فال سے نکلتے ہی کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ آ جاتا ہے مزفر آباد سے میں نے اسکوم کی سم لے لی تھی کیونکہ آگے کے علاقوں میں نیٹ وک نہیں ملتا جس کی وجہ سے آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ گھر والوں سے رابطے میں رہنا چاہتے ہیں تو اسکوم کی سم ضرور لے لیں دھائی سو روپے میں سم ملی اس میں پچاس روپے کا لوڈ اور پانچ سو پچاس روپے کا سپرکارڈ لوڈ کروایا جس میں آپ کو دو سو آدھر نیٹ ورک منٹس اور پانچ جی بی ڈیٹا مل جاتا ہے راستے میں مجھے بکریوں کا ریورڈ ملا جس کی وجہ سے آپ کی سپیڈ تو سلو ہو جاتی ہے ڈرائیور بھی کافی پریشان ہو رہا تھا لیکن مجھے ان کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی اور بہت مزا آ رہا تھا اتنا بڑا ریورڈ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا جو کہ مجھے یہاں دیکھنے کو ملا راستے میں اتنا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ اپنا کیمرہ آف ہی نہ کریں لیکن بیٹری کی وجہ سے آپ کو آف کرنا پڑتا ہے اور بہت کچھ آپ سے میس ہو جاتا ہے ڈائیز راستے میں یہ ایک بھٹے والا ہمیں نظر آیا ہے یہ بھٹا بیچ رہے ہیں بھائی کتنے کا ہے یہ بھٹا چالیس کی دیکھاؤ ذرا یہ حفاظ ہونا چالیس روپے کا ہے آپ بہت ہی سستہ دے رہے ہیں تو ان سے بھٹا لینا چاہیے ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بھائی آپ کا نام کیا ہے ساتھر یہاں کیا کماتے ہو کچھنا کمالیتے ہو دوہزار دوہزار پر تک کمالیتے ہو بھٹا لاتے بھی دھو گے نا کچھا صحیح صحیح تو وہ ریوینیو بتا رہا ہے پروفیٹ نہیں بتا رہا آپ لوگ یہاں کے بھٹے نہ لگانے شروع کر دے وہ اپنا ریوینیو بتا رہا ہے اس کی انویسمنٹ بھی ہے سب کچھ نکال کے پروفیٹ کم ہی بچتا ہوگا بہرحال بھٹا خاتے آگے بڑھتے تو گائز اس وقت پونے چار بج رہے ہیں اور کیرن کے لیے ہم روا دوا تھے تو راستے میں ایک ٹٹھوال کے نام سے ایک جگہ ہے یہاں سے ہمیں بالکل سامنے مقبوسہ کشمیر نظر آتا ہے اور وہاں پر انڈیا کے جھنڈے وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان کے گیسٹ ہاؤس وغیرہ سارے کے سارے سامنے ہی نظر آ رہے ہیں مطلب انڈیا کو آپ بہت ہی قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ایک آگے ایک بریج بھی ہے جو کہ پہلے کبھی یہاں سے آنا جانا ہوا کرتا تھا کسی وقت میں لیکن اب نہیں ہوتا لیکن وہ بریج باقیدہ آپ کو نظر آئے گا یہاں سے کہ پاکستان اور انڈیا کو آپس میں لنک کر رہا ہے وہ بریج میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں آپ کو انڈیا کا جھنڈا بھی دکھاتے ہیں اور وہ بریج بھی دکھاتے ہیں زرہ دکھائیے گا گائز کراچی سے مزفر آباد تک کے سفر اور خرچوں کی مکمل ڈیٹیل میں پارٹ ون میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے پونے پانچ بجے ہم کندل شاہی بزار پہنچے یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں لیپٹ ہینڈ پر جو راستہ ہے وہ کٹن اور سہری کی طرف جاتا ہے اور رائٹ ہینڈ والا راستہ آپ کو اتمکام کیرن شاردہ کی طرف لے کر جاتا ہے اگر آپ کٹن وزٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ کافی خوبصورت جگہ ہے تو آپ یہاں سے لیپٹ جائیں اور اس وقت ہم رائٹ جائیں گے کیونکہ ہم نے اپنا سفر اڑنکیل کی طرف جاری رکھنا ہے اگر آپ لوکل میں سفر کر رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے آپ کے لیے کہ آپ کسی طرح ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ بک کروا لیں ادر وائس پیچھے ونڈو کے ساتھ والی سیٹ ہی لیں کیونکہ راستے میں آنے والے خوبصورت مناظر دیکھتے ہوئے اگر آپ سفر کریں گے تو آپ کو سفر کا بلکل بھی پتہ نہیں چلے گا سوہ پانچ بجے ہم اتمکام پہنچے لنچ میں نے اسکپ کیا کیونکہ راستے میں بھٹا اور سنیکس وغیرہ خالیے تھے تو بھوک لگنے ہی رہی تھی روڈز ابھی تک پکی اور فرس کلاس چل رہی ہیں اور نظاریں بہت ہی خوبصورت ہیں ساڑھے پانچ بجے ہم کیرن پہنچے جو کہ مزفر آباد سے پچھانوے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کیرن پر آپ کو صرف ایک دریہ کے فاصلے پر سامنے انڈیا نظر آتا ہے ان کے گیسٹ ہاؤس اور پلے گراؤنڈ سب کچھ آپ کو یہاں سے نظر آتا ہے کیرن پر ایک ویو پائنٹ ہے جہاں سے آپ انڈیا بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بھی اور وہاں کے گھروں کو بھی بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کیرن سے ہی اپر نیلم کے لیے ایک راستہ جاتا ہے جو کہ ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کا ہے اور وہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے ان دونوں پوائنٹس کو ہم ابھی سکپ کر رہے ہیں واپسی میں ہم یہاں پر آئیں گے اور یہ دونوں جگہیں آپ کو بہت قریب سے اور اچھے طریقے سے دکھائیں گے فیلال ہم نے شاردہ پر اسٹے کرنا ہے کیونکہ ابھی ساڑھے پانچ بج رہے ہیں تو ہم یہاں پر رک نہیں سکتے اور آپ کو مکمل دکھا نہیں سکیں گے اس ویے سے ہم نے یہ سوچا ہے کہ واپسی میں ہم جگہ کو ایکسپلور کریں گے کیری ڈبا مجھے تین دن کے لیے آٹھ ہزار روپے میں ملا جس میں پیٹرول میں نے خود نہ دلوانا تھا اور ابھی اس میں میں نے سے پانچ ہزار روپے کا پیٹرول ڈالوایا ہے آگے دیکھتے ہیں کیا کنزمشن ہوتی ہے پانچ بچ کر پچپنمنٹ پر ہم دواریاں پہنچے یہاں تک کی سڑکیں ایک دم فرس کلاس بنی ہوئی تھی دواریاں مزفرہ بات سے ایک سو چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہاں سے شاردہ اٹھائیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دواریاں سے آگے ہم پندرہ سے بیس منٹ تک چلتے رہے اور ہمیں کچھی سڑک ہی ملی پکی سڑک بلکل بھی نہیں ملی اب آگے دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے دواریاں کے بعد ابھی تک ہمیں ایسی ہی کچھی سڑک ملی ہے جس پر آپ کار میں جا تو سکتے ہیں لیکن سپیڈ آپ کی تھوڑی سلو رہے گی فور بائ فور میں یہ ہوگا کہ آپ تھوڑا سا جلدی پہنچ جائیں گے لیکن اپنی کار میں جا سکتے ہیں فائنلی آٹھ بچ کے چالیس منٹ پر ہم شاردہ پہنچ چکے ہیں دواریاں سے شاردہ اٹھائیس کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے دو گھنٹہ پینتالیس منٹ میں دیکھ کیا شاردہ مظفر آباد سے ایک سو بتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو گائز فائنلی شاردہ پہنچ گیا ہوں میں پونے نو بج رہے ہیں اور یہاں آتے ہی سب سے پہلا کام میں نے کیا ہے وہ اپنا جیکٹ نکالا ہے کیونکہ بہت زیادہ تھنڈ ہے یہاں پر تقریباً کوئی ففٹین سینٹی گریٹ تک تو ہوگا لیکن مجھے تھنڈ لگ رہی ہے تو بھائی سب سے پہلا میں نے جیکٹ نکالا ہے روم میں میں نے جو اپنا بیگ رکھا ہے اور اس کے بعد میں یہاں آیا ہوں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوا کیا دواریاں سے آگے یہاں تک شاردہ تک جو ہے آپ کا راستہ مطلب کچھا راستہ ہے تو ہماری جو ہائی روف تھی جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ کھڑی بھی ہے یہ ہائی روف جو ہے ہماری ہم کافی سلو سلو آئیں کافی سلو سلو آئیں کیونکہ جو ڈرائیور تھا اس کی اپنی گاڑی تھی تو وہ بہت سلو چلا کے آیا ہے اچھی بات ہے سفر بھی سیف رہا ہم بھی سیف رہے گاڑی بھی سیف رہی تھوڑا لیٹ پہنچے لیکن پہنچ گئے تو ہم مزفر آباد سے ایک بجے نکلے تھے شاردہ ہم پہنے نو بجے پہنچے اور اگر ہم فور بائ فور میں ہوتے تو زائد سی بات ہے ہمیں ایک آج گھنٹہ بچ جاتا جلدی پہنچ جاتے لیکن ہائی روف میں بھی ہم سہی طرح پہنچ گئے انجوائے کرتے کرتے آگئے ہم یہاں پر اور یہاں پر جو میں نے روم لیا ہے وہ ہے اس ہوتل کا نام ہے شاردہ ہائٹس یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے مناسب سا ہوتل ہے کوئی اتنا وہ نہیں ہے اور اب یہاں پر ہم نے آتے ہی خانے کا آرڈر بھی دیا ہے تو ہم نے چکن کڑائی کا ان کو بولا اور دال ماش کا میں نے آرڈر دیا لیکن وہ ان کے پاس آویلیبل نہیں ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کئی اور ہوتل پہ جا کے وہاں سے آپ کو ملے گا خانہ کیوئے لیٹ ہو گیا نا یہاں پہ تو اس وقت دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے اور ہم یہاں آکے دنیا شروع کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے خانہ تو ملنا نہیں ہے تو بہلا اللہ میں ابھی ٹورسٹ بھی نہیں ہے اتنے یہاں پر اس وقت سے تو اب ہمیں سامنے کسی جگہ جا کے وہاں پر خانہ خانہ پڑے گا اور پھر ہم جا کے آرام کریں گے سوئیں گے اور صبح نکلیں گے کیل کے لیے دیکھتے ہیں ڈرائیور کیا کرتا ہے کافی وہ پریشان ہو رہا تھا کہہ رہا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا اتنا روٹ جو ہے نا قراب ہوگا تو کل کیل کے لیے وہ دیکھتے ہیں انگڑائیاں تو لے رہا تھا لیکن میں اس کو لے کے جاؤں گا انشاءاللہ اور کیل پہنچ کے کیل سے پھر ہم آرنگ کیل ٹریکنگ کریں گے پھر وہاں جا کے وہاں کی ویوز بھی آپ کو دکھاؤں گا تو اس ویڈیو میں بنے رہیے گا تھنڈ بہت ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ڈنر میں میں نے لاہوری چنہ اور چکن کورما کھایا جس کا بل چھہ سو چالیس روپے بنا اور روم رینڈ مجھے ہزار روپے میں پڑا آج کے دن کا مکمل خرچہ آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے نیکس پارٹ میں میں نے شاردہ میں کیا کیا اور اڑنگ کیل تک کا سفر ایکسپینسز کی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ